خریف سیزن کے ٹھیک پہلے ایک بار پھر سے سویابین کے بھاو میں اچھال آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ تیزی کسانوں ایوم ویاباریوں کے من مطابق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی پچھلے ایک سپتہ کے دوران سویابین کے بھاو میں ایک سو سے دو سو روپے تک کی بڑھو تری دیکھی گئی ہے۔ سویابین کے بھاو میں اس کے پہلے پچھلے ورش سویابین کے سیزن کے دوران کے انتم دور میں دیکھنے کو ملی تھی۔ اس سمیے سویابین کے بھاو پانچ ہزار آٹھ سو روپے پرتی کوئنٹل تک ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد سویابین کے بھاو میں لگاتار گراؤٹ آتی رہی۔ دسمبر دو ہزار تیئیس ایوم جنوری دو ہزار چوبیس مہینے میں تو سویابین کے بھاو نیونتم سمرتن مولے ارثات چار ہزار چھ سو روپے پرتی کوئنٹل سے کم ہو گئے تھے۔ لیکن اب پھر اس کے بعد سویابین کے بھاو میں تیزی آئی ہے۔ اس کی وجہ ودیش میں سویابین کے ریٹ میں تیزی آنا ہے۔ امریکی کرشی منترالے ایوام انہ ودیشی ایجنسیوں دوارہ جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق ودیشی بازار میں سویابین کے وائدہ کاروبار میں تیزی آئی ہے۔ اندور لائن کے سویابین پلانٹوں کی لے والی اچھی رہنے سے سویابین کے دام مجبوط بولے گئے۔ پلانٹوں کے خریدی میں سویابین کے بھاو 4750 سے 4875 روپے پرتی کونٹل تک بولے گئے۔ ادھر ودیشوں میں مضبوطی کے ساتھ ہی پلانٹوں دوارہ بھی سویا تیل کے دام بھی مجبوط بولے گئے۔ بھاوشے میں سویابین کے بھاو کتنے بڑھتے ہیں؟ فلحال یہ کہنا ابھی کٹھن ہے۔ بیورو رپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی